سرکاری چاول ملکو بجلی کے بیالیس لاکھ کے وقائے میں سیل کیا گیا تحصیل دار کی موجودگی میں یہ کاروائی کی گئی رائس ملر ایف آئی آر درج کرنے کے بعد سے ہی فرار ہیں اس بڑی کاروائی سے ہر کمپ مچا رہا بیسلپور کے دیوریا کلہ میں 29 ستمبر سے غائب سنجیب کے دو ورش یہ پتر اونیش کا شو گاؤں کے باہر پانی سے بھرے پوکھر میں ملا پھیلی سنسنی پولیس نے اگیارت کے خلاف حتیہ کا مقدمہ درج کر کے شو اس مارٹم کو بھیجا اپر پولیس عدیقشک نے گاؤں پہنچ کر جائزہ لیا بسندہ تھانا کشیتر کے گاؤں بھوڑا نگریہ نباسی دیوی دین کے پتر منوچ کمار 26 ورشیے نے کل شام کھیت پر کیٹ ناشک دوا کا سیون کر لیا جس سے اس کی حالت بگڑ گئی اپچار کے لیے زلہ اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں اس کی موت ہو گئی مات سے پریجنوں میں کوہرام مجھ گیا پورنپور کے بھگوانتا پور گاؤں میں سرافہ ویاپاری کی دکان کا تالہ توڑ کر ڈھائی کلو چاندی واسونے کے زیبرہ چرائے گئے پورنپور کے لائن پار ساوکارہ نوازی دھرمیندر کمار نے پولیس کو تحریر دی پولیس نے کی جاج پر تال شاہ یہاں پور میں پتا کے شراد کاری کرم سے واپت لوٹ رہے ون وچر راجش پاٹک کو ہائی وے پر بہان نے ٹک کر مار دی دردنات موت ہو گئی چوہسرہ گاؤں کے نوازی تے راجش پاٹک نگوہی تھانے کی ٹکری پولیس کے مدوہ وئی گاؤں کے پاس ہائی وے پر یہ حصہ ہوا پورنپور کے مولیہ بامنپوری نوازی نتیش اگروالت شیئر مارکٹ میں لگانے کے نام پر 68 لاکھ روپے ٹھگ لیے گئے روپیا مانگنے پر گالی گلوج واجان سے ماننے کی دھمکی دی گئی اشوک کولنی کے رتیش گپتہ عرف پارو و ابشیق گپتہ عرف جانو کے خلاف درج ہوا دھوکہ دھڑی سہیت کئی دھاراؤں میں ابھی ہوگ گنگشائی کشیطر کے سمریہ میں ایک سپا نیتا کے بھائی نے دیویانگ پرمیشوری دیال کے کھیت میں کھڑا دھان رات میں چوری سے کڑوا لیا پیڑت کی پولیس بھی نہیں سن رہی ہے اور جانکاری دے رہا ہے ہمارے سمباد آدھاتا لوکیش ترویدی رات میں جیسا کہ یہ دیویانگ بتا رہے ہیں ان کا نام کیا ہے کیا نام ہے آپ کا کیا ہوا تھا ہم نے روپائی کی تھی ہم نے دھان لگایا پانی لگایا خات لگائی انہیں رات میں چوری سے کٹی کیا نام ہے ان کا جن نے کٹی جگدیو سن جگگاگ بھائی تنجیس کوئی کارروائی کی تھی آپ نے سنبائی ہوئی نہیں صاحب کوئی نہیں آیا ابھی تک آج چوٹھا دنو ہے گجرولہ تھانا کشیتر میں پانچ گوون شے پشووں کے افشیش ملنے سے سنسنی پھیل گئی پولیس پرشاسن کے عدیکاریوں نے موقع پر پہنچ کر افشیشوں کو گڑھا کھوت کر دفنایا درج کر آئی ایف آئی آر پورنپور کے دودیا خرد میں آم کے پیتیس پیڑ کارڈ کر لکڑی غائب کرنے کے معاملے میں ونڈکشک سرجیت نے باغ مالک کے علاوہ شیرپور نواسی ٹھیکے دار بڑے وفائم کے خلاف فورسٹ ایکٹ کے تحت درج کر آئی ایف آئی آر مادو ٹانڈا پولیس نے آروپی اندر سنگھ کھولیا نواسی اماو تھانا کھٹیما جنپد اودن سنگھ نگر اترا کھنڈ کو ایک سو تیس گراب چرس و ایک موٹر سائی کے لیے ساتھ گرفتار کر لیا کیس درج کر کے جیل بھیجا گیا پورنپور کے کھمریا پٹی سے پندرہ ورشی یووٹی کا کیا گیا پورن گاؤں کے ہی راجکمار گودھنلال ویرندر و انل کے خلاف لڑکی کے پتا نے درج کر آئی ریپورٹ بیسلپور کے امرتہ خاص میں سترہ سال کی لڑکی کو اگوا کیا گیا پتا نے اگیا تے خلاف ریپورٹ لکھائی ہے صدر کوتوالی نے چوری کے آروپی فہیم نواسی محلہ بینی چودری کو چوری کیے گئے ٹریکٹر کے بمپر و لوہے کے جال سہیت گرفتار کر کے جیل بھیج دیا سرکاری دان خرید میں پہلے دن پیلی بیت منڈی میں ایک ہزار تین سو ساٹھ روپے میں نیلام ہوا کسانوں کا دان سٹی میجسٹریٹ نے منڈی میں لگے سبھی بائی سنٹروں کا نرکشڑ کیا ندیش بھی دیئے دو سنٹروں پر ہی پہلے دن تولنے کو آیا کسانوں کا ٹرالیوں میں بھرا دان بیسلپور میں کھلے بائی سنٹر پہلے دن دھان کا راہ انتظار پوراں پر میں پہنچا دھان سنٹر کھلے لیکن پچاس کوئنٹل کی خرید سہیت کئی معاملوں میں کسانوں میں دکھی ناراضگی سیود کسان مورچہ نے منڈی کے سامنے روڈ جام کر کے کیا دھرنا پردشن دکھاتے ہیں کہتے تھے حالات دھانے پھیلے کھلے گہورد مورچہ مورپاؤہ 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 مورٹ مورپاؤہ مورپ مورپاؤہ خبار دان سینٹر کھولا گیا لیکن پہلے دن جگاڑو ویدستہ نظر آئی دیکھئے کس طرح دکاندار کا کاٹا مانگ کر فوٹو کرا کر بھیجے گئے ڈی ایم پلکت کھرے نے کسانوں کی دان خرید کی شکایتوں کا تورت نستارن کرنے ہی تو تحصیل وار کنٹرول روم کھول کر دوربھاش نمبر جاری کیے کنٹرول روم کے نوڑل ادھکاری بھی نامت کر دئیے گئے ہیں اترکت میجسٹریٹ ویجہ ترمیدی بنائے گئے ہیں کنٹرول روم کے نوڑل ادھکاری صبح نو بجے سے شام پانک بے تک جاری رہے گا کنٹرول روم آئیے آپ کو بتاتے ہیں کنٹرول روم کے نمبر تحصیل صدر 05882 297011 تحصیل بریسلپور 05882 297012 تحصیل پورنپور 05882 29701 تحصیل امریا 05882 297014 اور تحصیل کلی نگر 05882 297015 پیلی بھیت میں آئیوجت مہیلہ سمیلن میں سپاہ کی پردیش ادھے اکشے لیلوطی کشواہ نے بھارا جوش ویدان سوہ چناؤں میں مہیلہوں کو اپنی طاقت دکھانے کا دیا نعرہ شہر کے بارات گھر میں ہوا سپاہ کا مہیلہ سمیلن جم کر بولے وقتا پیلی بھیت میں امرو جالہ نے لگایا رکتدان شویر دس لوگوں نے کیا رکتدان سی ایم او سیما اگروال نے کیا شوارم پرمار پتر بھی باتے پورنپور میں روٹری کلپ گرین دوارہ دنیش آسپٹل میں لگایا گیا رکتدان شویر روٹری کلپ کے سرسیوں نے یہاں رکتدان کیا پرتیوکتہ میں زلے میں دوسرا اسطان پانے پر گنہ پرشک محاوید دیالہ پورنپور کے چھاتر کو ودایق بابو رام پازوان نے سمانت کیا پرچاری چوکٹر صدیر شرمہ بولے کل ڈی ایم کے ہاتھوں ملے گا پرشستی پتر زلے کے چھتیس ہزار انتودے کارڈ دھائرکوں کے آئیوشمان کارڈ جاری کرنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے راشتی سواست پرادی کرڑ نے جن آروگی سے ڈاٹا انٹریگیٹ کیا ہے کارڈ جاری ہونے سے زلے کے سوہ لاکھ لوگوں کو مکھ منتری جن آروگی یوجنہ کا لاب ملنے لگے گا گونتی ادگم تیرت مادو ٹانڈا پر فن زون کا نرمال کرائی جارہا ہے یہاں بچوں کے کھیلنے کے لیے ویبستہ کی جارہی ہے دو اکٹوبر کو فن زون کا شوارم ڈی ایم و عویدہ کر سکتے ہیں اس کے لیے اندر کام چل رہا ہے ادگم تیرت پر بچوں کے لیے ایک ٹرین چلانے کی بھی تیاری ہے آئیے دکھاتے ہیں کیسی ہوگی ایک ٹرین بیسل پر میں کل سے راملیلہ میلا شروع ہو رہا ہے وہاں کی طرز پر پورن پر میں بھی میلا آئیوجت کرنے کی مانگ اٹھ رہی ہے ہندو یوہ واہینی کے نگردکش وشنو ورما ایڈوکیٹ نے ڈی ایم کو بھیجا گیا پن سی ایم کو ٹویٹ سندش بھیج کر اس باوت انوروت کیا عرص حشمتی و مجاہدی پر شیپال یادب نے چادر و پھونوں کو پیش کیا ہے سجادہ نشین کو لکھے خط میں عرص پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے شریعیادب نے حاضری نہ ہونے کا افسوس بھی ظاہر کیا لیکن اسے یہ سب پرگتی شیل سماجبادی پارڈی کی پردیش سچیب شوف خان کے ہاتھوں بھیجا گیا پوراں پور بلوگ میں دوسرے دن بلوگ پرموک پرتی ندی آشتوش دکشت راجو کی ادکشتہ میں پردانوں کی کاریشانہ جاری رہی ماسٹر ٹرینر آیاز احمد خان و ندی سنگھ نے دی اپیوں کی جانکاری پردان رام پال سنگھ نے پرمار پتر باتے اور اب کل دو اکٹوبر شنیوائر کے کاری کرموں کی جانکاری کل صبح ساڑھے آٹھ بجے زلے بھر میں دھوجہ روہن و گاندھی جی کے چتر کا اناورن ہوگا پونے نو بجے دیویان جنوں کو کولیکٹریڈ و تحصیل مکھیلوں پر سہیک اپکرن باتے جائیں گے صفائی و پرسکار ویترن نو بجے سے گاندھی سباگار میں ہوگا روٹ مارچ، کراس کنٹری ریس، باپو پرکویز، واد ویواد پرتیوگتہ، چتر کلا پرتیوگتہ کا آئیوجن کیا جائے گا سبھی کاریکرموں میں کووٹ پروٹوکال کا پالن کرنا انیواری کیا گیا ہے پوراں پرسائید کئی استانوں پر آج شام کو برسات ہونے سے موسم سوہنہ ہو گیا ہے اس برسات سے اگیتی دھان کی کٹائی و خرید بکری پر بھاوت ہو سکتی ہیں سیرہ موہ کے کوریہ میں آج صبح ٹریکٹر انینتری تھوکر تالاب میں پلٹ گیا ٹریکٹر پر سوار پتا پتر نے کود کر اپنی کسی طرح جان بچائی دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ دئی اس حادثے کو اور آپ پیلی بیت کے موسم کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں کشی ویگیان کند کے پرباری ڈاکٹر شیل اندر سنگھ ڈھاکا آج پیلی بھی جنپد میں ادھکتر سمیں دھوپ چھائی رہی بیچ میں بادلوں کا آنا جانا رہا تتہا کچھ چھیتروں میں ہلکے گرچ چمک کے ساتھ چھیٹے بھی پڑے آج ادھکتر تاپکرم 34.2 ڈگری سیلسیس تتہا نیونتر تاپکرم 24.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے اب اگلے 24 گھنٹے کے بارے میں بھی پوروانوان ہے کہ بادل چھائے رہیں گے دھوپ بھی رہے گی اور کہیں کہیں بھی ونستانوں پر گرچ چمک کے ساتھ ہلکے چھیٹے بھی پڑ سکتے ہیں اور اب آچاری انشل شاستری سے جانتے ہیں تتہی نکشتر و شب مہورت کے بارے میں آج آسون کرشنپکش دشمی تتہی پکھی نشتر دن شکروار ہے کل دو اکٹوبر کرشنپکش ایک آدھشی تتہی اسلیسا نشتر دن سنیوار ہے ایک آدھشی کا سرادھر اور برت کرنے سے اس کے پتر نیچ یونی سے مکتی پا جاتے ہیں آبیجیت مہورت دوپہر گیارہ چھالیس سے اپراہن بارہ چوتیس تک رہے گا اس میں شبکار کرنا لاپرد ہوتا ہے راہو کال شبہ نو بارہ سے دوپہر دس اکتالیس تک رہے گا اور اسی کے ساتھ آج کا یہ سمچار بلیٹنگ یہی پر سماکت ہوتا ہے کل آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی اسی سمیہ پر تب تک کے لئے شبرا تری شب بخیر اور گوڈ نائٹ